بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کے بدلے میں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے میں زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف روزے کے بدلے میں اللہ ہمیں ملے گا اللہ ملے گا تو سوچیں ہم پر ایک فرض آیا ہوا ہے جن کو روزہ ہے اس کا ایک فرض ستر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس کا رات کو ترابی ہے اور ترابی کے ہر ایک سجدے میں ڈیڑھ ہزار نیکی ہے اور ہر سجدے میں جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ترابی کے ہر ایک سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال تک گھوڑا بھاگ سکتا ہے اگر آپ بیس ترابیہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ساٹھ ہزار نیکیاں ملیں گی روزانہ اور اگر آپ چالیس سجدے کرتے ہیں تو آپ روزانہ ساٹھ ہزار نیکیاں لے کے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بدلے میں جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا اور دوستو یہ غمخاری کا مہینہ ہے محبت کا مہینہ ہے اور میرے بھائیوں اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات دی ہے اس کا نام ہے شب قدر لائلہ تل قدر قدر کسے کہتے ہیں قدر کا مطلب ہے عزت بلندی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو عزت والی رات دی مرتبے والی رات دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہم پہلی امت ہے جس کو یہ رات ملی ایک رات اسی سال کی بندگی ایک رات اسی سال کی بندگی ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کل راتیں چھوٹی ہیں اگر آپ ان راتوں میں تھوڑا سا جاغ لوگے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پوری رات کی بندگی کا عجر عطا فرمائے گا اور اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے دوسرے لوگوں میں شیئر لازمی کریں